السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمیت کرتے ہیں اللہ کہ فضل و کرم سے بلکل فکٹاک اور اپنی اپنی زندگیوں میں کوئی شکرہ اور آباد ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں بندی گوشت کی بہت ہی مزیدار اور انتہائی سادہ ترین ریسیپی جس کو آپ گھر کی چیزوں کے ساتھ ہی بنا لیں گے اور اتنا شاندار یہ سالن بنتا ہے کہ ہر کوئی ہنگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے اہلے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ آپ اسکرین چھوٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں میں نے تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے میں نے الگ سمسالہ جاتھ نکالیاں کی کونٹیٹی اور دیکھ لی جیگے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کو نقصان دے اور یہ آپ کو پہر سے لینے پڑے تو یہ پیاز لیا ہے میں نے چوٹ کی آوا اور یہ لہسن اور درک کا پیسٹ ہے گوشٹ لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے کیونکہ پھر اگر آپ کے سامنے بوائل کرتی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ بوائل کر کے رکھا ہے اور اسی طرح سے میں نے بھنڈیاں جو ہیں وہ بھی فرائی کر کے رکھیں ہیں تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی نہ ہو کیوں کہ یہ بیسک کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے تو آج چکے میں بہت ہی سیمپل طریقے سے بنانے جاری ہوں اس لیے میں سوچے چلو ساتھ ساتھ جلدی شیئر بھی کر دیتی ہوں اور دہی لیا ہے میں نے چھے چمچ جتنا میرے پاس آویلیبل تھا آپ پاس زیادہ ہو تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور دو ٹیماتنی ہیں جن کو میں نے اس طرح سے کاٹ یہ ہے پیاس کو چھوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی ایک اپ میں نے آئلیا ہے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم چھوٹ کیا ہوا پیاس شامل کریں گے اور یہ دو عدد بڑے سائز کے پیاس تھے اس طرح سے جب آپ ان کو آملیٹ سٹائل میں کاٹ لیں گے تو یہ بہت آسانی سوٹ جلدی سے پراؤن ہو جاتے ہیں اور ہمارا سالن دلدی سے بڑھ جاتا ہے یہ دیکھئے کتنی تیزی سے یہ جو ہے اپنی منتل کی طرف رما دما ہے اور اس کو گولڈل ہوتے ہی ہم نے اس کے اندر اپنا جو پیساوہ لہسے ندرک ہے اس کو شامل کریں گے میں نے اکٹھا اس کو پیسٹ بنانا لیا آپ کے پاس اکرار لگ لگ ہو تو آپ ہاف ہاف ٹیبل سپون دونڈ ڈالیں تو لیکن میں یہاں پر ایک فل ٹیبل سپون ڈالوں گی کیونکہ یہ دونوں چیزیں میکس ہیں تو ون ٹیبل سپون اب یہاں پر ہم لسے ندرکا پیسٹ شامل کرنے جا رہے ہیں اب اس کو بھی ہم نے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کی سندھی سندھی خوشبو جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جائے مطلب کہ یہ اچھا سا جو ہے اس کے اندر پک جائے اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور یہ خوشبو دینے لگے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی اور یہ صرف بینہ بھون کے ہے تو بھنڈی گوشت میں ایسا ہی گوشت ڈالا جاتا ہے اس کے سالن میں تو یہ دیکھئے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اسی لیسن ادرک اور پیاز کے اندر اس کو بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے جب اس کا گھیہ الگ ہو جائے اور جو لیسن ادرک اور پیاز ہے وہ گوشت کے ساتھ لگنے لگ جائے تو پھر ایسے میں ہم لوگ اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کریں گے اور ٹیمارٹر کے ساتھ ہی ہم نے وہ تمام جو مسالہ جات مطلب کہ نمک سورف مرچ کٹیو لال مرچ ہلتی اور گرم مسالہ ہنڈی مسالہ جو ہے وہ ہم نے یہ چاروں چیزیں اس کے اندر شامل کر کے اس کو بھون لینا ہے بہت اچھا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا مسالہ اور گھی الگ ہو جائے میں لاس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بھوننا ہی اصل ریسیپ ہوتی ہے کوئی بھی ہم اگر کھانا بناتے ہیں اگر ہم اس کو بہت اچھا بھون لیتے ہیں اس کے چار پر کھڑے ہو کے بناتے ہیں ہم ادر ادر نہیں جاتے ہیں پورا اینڈ تک ساتھ میں دکھا رہی ہوں تو پھر کبھی بھی ہمارا سالن خراب نہیں ہوتا ہے یہ چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھا جو ہے میرا مسالہ بھون کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں پر جو آئل ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے اب اس موقع پر ہم لوگوں نے اس کے اندر دہی شامل کر دینا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا بھون لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا کھٹاپن دینے کے لیے اگر آپ پاس دہی نہیں تو میں نے پہلے ایک بتایا تھا کہ آپ نے پ سوچکے اور بلکل پہلے والی شکل ہماری واپس آ چکی ہے اور اس میں کھٹاپن بھی آ گیا ہے اور آئل جو ہے آپ کو سائیڈوں پر نظر آ رہا ہے اب اس موقع پر ہم لوگ اس میں بھنڈی شامل کریں گے اور بھنڈی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے فرائی کر لی ہے بھنڈی کو الگ سے فرائی کرنا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہیں اور جن کو نہیں معلوم ان کو بھی میں بتاتی سے لوں کو بھنڈی جو ہے لیس دار ہوتی ہے اس کو الگ سے جو ہے ہم تھوڑا سا آئل لے دیکھیں اس کے اندر فرائی کر لیتے ہیں اس سے اس کے لئے اس کا کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری میں ہم باقی مسارہ جار ڈال کے تو اپنا سالن بنا لیتے ہیں تو اب یہ دیکھئے بھنڈی کو بھی اس کے اندر میں نے ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیا ہے ماشاءاللہ سے اس کی شکل دیکھئے اور مزید اس کو رچنے بسنے کے لیے ہم تقریباً دس منٹ کے لیے جو ہے نا لو فلیم پر ڈھکتن رکھتے چھوڑ دیں گے اس سے یہ ہے کمسالہ بہت اچھی طرح سے ہمارا میکس ہو جاتا ہے اور اگر کسی چیز میں کوئی کم بیش ہو تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ماشاءاللہ دس منٹ بعد اس کو دیکھا ہے تو یہ بہت ہی اچھی شکل میں اور بہت ہی پیاری خوشبو کے ساتھ پک کر تیار ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور گرم مسالہ میں یہاں پر اپنا ہی یوز کر رہی ہوں گھر کا تیار کرتا جو کہ میں نے بہت شروع کی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا ہنڈی گرم مسالہ تو یہاں پر ہم وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر وہی بیسک چیز ہیں میں لنک ڈسٹرپشن میں ڈال دوں وہاں سے دیکھ لیجئے گا جن کو نہیں معلوم اور اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہنڈی گرم مسالہ بیسٹ آس وائی فلک کر آپ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے یہ مسالہ ڈال کے میں نے چھو دیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اس کو فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جب تک اللہ حافظ موسیقی